بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زبیر راجپت لاہور گروپ الڈی ای سٹی ایکسپرٹ سے ویورز اس وقت جو میری لوکیشن ہے وہ الڈی ای سٹی کا پی بلوک ہے اور یہ جو آپ کو کنسٹرکٹڈ روڈز نظر آ رہی ہیں کارپٹ روڈز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو پی بلوک ہے اور یہ جو سامنے ٹینکی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو این بلوک کی نظر آ رہی ہے ویورز یہ ساری ڈیویلپمنٹ الڈی ای سٹی فیز ون جینا سیکٹر کے اندر پی اور این بلوک کی ہے اور اسی طرح سے یہ جو آپ کو بانڈری وال نظر آ رہی ہے یہ آپ کو بانڈری وال آ رہی ہے نظر اتحاد ٹون فیز ٹو ہے جو اس کی بانڈری وال نظر آ رہی ہے اور پیچھے جو عبادی ہے وہ غالباً گاؤنج ہیڈو کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ان کا بڑا ایریا ہے جہاں پہ اتحاد ٹون فیز ٹو لاؤنج ہوا ہے تو ویورز آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا الڈی ای سٹی کی ڈیویلپمنٹ وغیرہ اور فردر اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا انیلسز بھی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الڈی ای سٹی جو این بلوک ہے یہ سیونٹی فائی فٹ رائٹ سائٹ پہ این بلوک ہے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پی بلوک ہے اور یہ جو سامنے ہمارے روڈ نظر آ رہی ہے یہ الڈی ای سٹی کا سوات روڈ ہے جو سیدھا جا کے لنک کر رہے ہیں 300 فٹ روڈ جیلم روڈ کے ساتھ ویورز آپ کے سامنے ہے ڈیویلپمنٹ کا کام ماشاءاللہ یہاں پہ کافی حد تک ہو چکا ہے روڈ انفرسٹرکچر وارٹر سپلائی سیورج اور پانی کا بھی تقیبا سارا کام ہو گئے ہیں الیکٹیفکیشن کا کام یہاں پہ ابھی پینڈنگ ہے انشاءاللہ ہوفولی اس کا کام ہو جائے گا تو ویورز ایک اور بڑا اس میں خوشائن ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رائٹ سائٹ کے اوپر یہ کچھ گرین ایڈیا نظر آ رہا ہے جو گرین ایڈیا ہے وہ آپ کو انڈیکیشن ہے آف گرونڈ ایڈیا ایسی زمین جو ابھی تک الڈی اے کو نہیں ملی تو کافی پورشن ہے جو ان بلوک کے اندر ابھی ایسا ہے کہ جو ایکوزیشن جس کی ہونی ہے تو ویورز اس کے بارے میں ایک گوڈ نیوز ہے لاسٹ جو ویک ہے اس کے اندر الڈی اے کی طرف سے ایک عرب تقریباً ستر کروڑ کا جو فنڈ ہے جنا سیکٹر کی جو اٹھارہ سو کنال زمین ایسی ہے جو ایکوائر ہونی ہے تو اس کی ایکوزیشن کے لیے وہ فنڈ الے سی کو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو جاری ہو گیا ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کوئی چار پنچ چھ مہینے کے اندر جو لینڈ ایکوزیشن کا کام ہے وہ کمپلیشن فیز میں چلا جائے گا اور کافی حد تک جو لینڈ کا مسئلہ تھا کیونکہ بہت سے پلوٹ ایسے ہیں جو لینڈ ایکوزیشن کی وجہ سے آف گرانڈ ہیں اور آف گرانڈ کے اندر کلائنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو الڈی اے کی طرف سے وہ اس لینڈ کے لیے تقیباً ایک ارب ستر کروڑ روپے جاری کیا جا چکے ہیں میری جو لکیشن ہے یہ اینڈ بلوک کا سیونٹی فائی فٹ روڈ ہے اور یہ رائٹ سائٹ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین ایڈیا ہے یہ سارا الڈی اے سٹی پی اور اینڈ بلوک کا جو بٹوین میں کمرشل ہب ہے اس کا یہ ہے اور یہ سامنے آپ کو نا اولمپک ویلیج نظر آ رہی ہے اولمپک ویلیج کے ساتھ ہی ویورز یہ آپ کو کچھ لینڈ بھی نظر آ رہی ہے جو آف گرونڈ ہے تو یہ لینڈ کو دکھانے کا مطلب آپ کو تھوڑا سا ڈسکرج کرنا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ لینڈ ایکوزیشن ہونے جاری ہے بہت جلد یہ لینڈ جو ہے اینڈ بلوک کی وہ ایکوائر ہو جائے گی ویورز جی ویورز یہ لینڈ جو ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے کوئی چند مہینوں کے اندر ایکوزیشن اس کی ہو جائے گی کیونکہ تقیباً جینا سیکٹر کے کچھ جو سارے بلوک کے اندر جیسے یہ این اور پی بلوک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا پورشن ایل کے اندر بلکل تھوڑا سا نومینل ہے پھر کے اور ایچ کے اندر کچھ پورشن ہے پھر جی بلوک کے اندر پورشن ہے سی ایون کے سی بلوک جو سب سے ہاٹ اور سب سے زیادہ ڈیویلپ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی کچھ پورشن ہے جو لینڈ ایکوزیشن جہاں پہ ہونی ہے لینئر پارک کے اوپر کچھ پورشن ہے کچھ 200 فٹ روڈ چناب روڈ کی بیک سائیڈ پہ ایسا پورشن ہے جو ابھی تک ایکوائر ہونا ہے اسی طرح سے اگر ای بلوک کی بات کریں تو جو لائر 75 فٹ روڈ ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا پورشن ہے جو لینڈ ایکوزیشن جس کی ہونی ہے اور ڈی بلوک کے اندر تھوڑا سا زیادہ ایریا ہے جو لینڈ ایکوزیشن جس کی ہونی ہے اسی طرح سے بی بلوک جو ہے بلکل تھوڑا سا وہاں پہ سمجھ لیں کہ چار پانچ چھے کنال ایریا ہے جو ایکوائر ہونا ہے اسے بھی چاہے تھوڑا ہو اور اے بلوک کے اندر کافی زیادہ ایریا ہے جو ایکوائر ہونا ہے اور دوسرے ایف بلوک کے اندر 150 فٹ روڈ جو ہے نیلم روڈ اس کے بٹوین تھوڑا سا پورشن ہے جو ایکوائر ہونے جے بلوک کے اندر اگر ہم بات کریں تو جے بلوک کے اندر ابھی کافی پورشن ہے جو لینڈ ایکوزیشن جس کی ہونی ہے کیونکہ 200 فٹ روڈ کی بیک سائٹ کے اوپر اور گریویارڈ والی سائٹ کے اوپر کافی پورشن ہے جس کی لینڈ ایکوزیشن ہونی ہے جے بلوک کے اندر تو ویورز یہ ساری جو کل ملا کے لینڈ ایکوزیشن ہے تقیبن کوئی 1800 کنال اپروکسیمیٹلی پورشن بنتا ہے تو 1800 کنال کی جو لینڈ ایکوزیشن کے لیے لاہورڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی نے فنڈ جاری کر دی ہیں تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ ال ڈی اے اب بہت جلد ان لینڈ آنر سے بھی زمین لے لے گے جو ابھی تک کسی بھی ڈیویلپنٹ پارٹنر کو انہوں نے زمین نہیں دی یہاں تو انہوں نے نہ تو انہوں نے کوئی فائل لی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے کسی کو سیل آؤٹ کی ہے ال ڈی اے کے پاس وہ لینڈ نہیں آئی تو ابھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ آ جائے گی تو لینڈ آنرز کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ ایدر وہ یہاں پہ فائل بھی لے سکتے ہیں اور فائل اگر نہیں لینا چاہ رہے تو وہ اپنی زمین کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سامنے ویورز حبیب کنسٹرکشن سرویسیز ال ڈی اے کا بہت اچھا بڑا اور ایک کٹیگری فارم ہے اس کا سائٹ آفیس ہے ہم سوات روڈ کے اوپر موجود ہیں اور سیدھا جا رہے ہیں 300 فٹ روڈ جی لم روڈ کی طرف تو ویورز ان لوگوں کے لیے ایڈوائز ہے کہ وہ فائل لے لیں یہاں تو وہ فائل لے لیں اور فائل لینے میں ہی زیادہ فائدہ ہے کہ ان کے پلوڈ جو ہیں ابھی جنا سیکٹر کے جی بلوک کے اندر ایلوکیٹ ہو جائیں گے جنا سیکٹر کی جو زمین ہے جی ون بلوک کے اندر بی ون بلوک کے اندر اور اے ون بلوک کے اندر اگر وہ فائل نہیں لیتے تو پھر ان کو پیمٹ ملے گی اور اگر lda ایکوزیشن کرے گا تو ایکوزیشن کے اندر جو ریٹ رکھا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ریٹ رکھا جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سور سے وہ لینڈ اگر سیل اوٹ کر دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے یہ ہماری ایڈوائز ہے جی میور سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے این بلوک کا یہ ایریا ہے یہاں پہ کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اور یہ 300 فٹ روڈ ہے بہت وائٹ روڈ ہے اور یہ ڈریکٹلی لنک ہے رنگ روڈ کے ساتھ اور فیوچر میں یہ جو کنیکٹ ہوئے گا وہ سیدھا جا کے بہریہ ای 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 سی کے ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے ایل ڈی ای سٹی ایک مکمل شہر بننے جا رہا ہے اور ایک چھوٹی موٹی اگر سوسائٹی یا سکیم ہوتی ہے وہ کوئی ایک دو سال کے اندر ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے یہ ایک مکمل شہر جو ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ جیلم روڈ کا بھی وزٹ ہو گیا ہے اور این بلوک کی ڈیویلپمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے یہ تین سو فٹ روڈ کے اوپر مین کے اوپر جو پلوٹ ہیں وہ ون کنال کے پلوٹ ہیں اور پھر ون کنال کی بیک سائٹ کے اوپر فائیب مرلا کی یہ جو کٹنگ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے اور بڑے زبردست یہ پلوٹس ہیں ماشاءاللہ مجھے پرسنلی بڑا لائک ہے یہ بلوگ بڑی ہوت لوکیشن ہے اس کی تو ویورز یہ بہت زبردست ٹائم ہے الڈی اے سٹی کے اندر انویسمنٹ کرنے کا اور یہاں پہ ایک چیز ہے کہ الڈی اے سٹی کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ 50% لیے جاتے ہیں اور 50% ڈیویلپمنٹ چارجز صرف چار لاکھ روپے ہیں یعنی کہ آپ کو جو پر مرلہ کاؤسٹ آتی ہے وہ بلکل ہی کم کاؤسٹ آ رہی ہے تو ادر وائز اگر کسی بھی پرائیویٹ سوسائٹیز کے اندر اگر ہم بات کریں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ چارجز لیے جاتے ہیں اور یہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز کے بارے میں اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں یہ پرانا کنٹریکٹ ہوا ہے جس وجہ سے یہاں پہ صرف چار لاکھ روپے لیے جائیں گے ادر وائز جو تھرڈ بیلٹنگ ہے اس کے جو پلوٹ ہیں ان کے ڈیویلپمنٹ چارجز اسی وجہ سے نہیں لیے گئے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہوں گے وہ زیادہ پرائز رکھی جائے گی اس کی تو یہ ہی وجہ ہے تو ویورز یہ آپ کے سامنے این بلوک کا جو ہے وہ 75 فٹ روڈ ہے اور اس کی جو دوسری سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی گرین ایریہ ہے یہ ابھی لینڈ اکوائر ہونی ہے تو اس کے لیے فنڈ جاری ہو گئے ہیں تو یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے یہ پروجیکٹ اگر ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں لیے سٹی میں انویسمنٹ کرنے کا تو ویورز ایک بار آپ وزٹ کریں اور دیئے گئے سکرین پر نمبر جو ہیں ان کے اوپر آپ ورس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارا فیڈبیک لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو فیر اسیسمنٹ اور اس کی انیلسیز دیں بہت شکریہ ویورز اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ڈیویلپمنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوس محمد زبیر راجبود کو اجازت دیں السلام علیکم اللہ حافظ